ویر ہونا علی برگا زمانے تے ہیں کوئی پیر لکھا میں ڈو علی برگا زمانے تے ہیں کوئی پیر لکھا میں ڈو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر لکھا میں ڈو علی برگا زمانے تے ہیں کوئی پیر لکھا میں ڈو اچھی ذات لی دیئے اچھی ذات لی دیئے قائنات لی دیئے علی جتن کیسے دی دی جاگی لکھا میں ڈو علی برگا زمانے تے ہیں کوئی پیر لکھا میں ڈو ہاتھ یدلہ اے ایدہ ہاتھ یدلہ اے و آجہ نا بجھو اللہ اے لی دی سونت جائی کوئی لی دی سونت جائی کوئی تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمان تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمانوں علی ورگ زمانوں علی ورگ زمانی تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمانی تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمانوں علی ورگ زمانی تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمانی تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمانی تصویر بھی خوانوں علی ورگ زمانوں علی ورگ زمانوں علی ورگ زمانی انہوں نے تالب علم میں انہوں نے بھی جوش کا محبت کا اظہار کیا اور علماء نے بھرپور محبتوں سے نوازا جن میں محترم حضرت علامہ مولانا عطا جلانی صاحب ہیں علامہ محمد شرافت رزوی صاحب ہیں اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصار صاحب خوش عبدید اور دیگر دوش احباب پھرپور استقبال کیا اس عظیم حضرتی کا محتاج تعارف نہیں حضرت والا شان آستان آلیہ چورا شریف کے عظیم مرد مجاہد پیر طریقت رحمر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید کبیر علی شاہ صاحب آپ محمد اللہ تعالیٰ لے آپ کے وہ پیارے وہ محبوب وہ مرید فخر کرتے تھے آپ دعائیں دیتے تھے آپ اور آپ نے علیل اعلان یہ کہا کہ کسی نے میری زندہ کرامت دیکھنی ہو تو میرے پیارے علامہ محمد عبران آسکی کو دیکھتو گرامی قدر آستان آلیہ چورا شریف سے صرف آپ نے فیض ہی حاصل نہیں کیا بلکہ فیض کا دریابی صاحب نے آپ کی طرف موڑ دیا اور آپ کو خلافت بھی عطا کی خلیفہ مجاز ہونے کا عزاز آپ کے پاس ہے ساپزادہ والا شاہ حضرت قبلہ علامہ پیر حافظ محمد عبران آسکی شراہی صاحب میں حضرت کو خوشحام دیت دیش کرتا ہوں اور جتنے بھی کیمرامین ہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں جتنے موبائلز فون والے ہیں بیٹھ جائیں تاکہ ہم محفل کو آگے لے کے چل سکیں یہ آپ کی محبتیں ہیں ظاہر ہے ہم روک بھی نہیں سکتے مگر خلاف عدب بھی ہے کہ حضور کی محفل وہ رکی ہوئی ہے حضور کی محفل رک گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ محفل چلے آگے تو حضور کی محفل چلے گی جب آپ بیٹھ جائیں گے خطاب ہوگا اگر آپ سارے تصویریں لینا شروع کر دیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا تو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ تشریف رکھیں بیٹھا آپ بیٹھ جائیں سارے تشریف رکھئے اچھا میں حضرت کو دعوت دوں خطاب کے لیے اس سے قبل دو چار پنٹ